اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو جو ہے اپنے کاکٹیل بی بی کے دکھانے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے کاکٹیل بی بی کے جو ایک ہے اس کو میں چیک کروانے جاؤں گا ٹھیک ہے اور میں بھی ہو وہ فٹائل ہو کیونکہ میں ابھی تک چیک نہیں کرے ہیں اور میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کی بات کر رہا ہوں تو اچھا یہ جو آپ بی بی دیکھ رہے ہیں یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ وائٹ فیس ہے یعنی کہ چار کوڑ کے جو ہے وہ بچے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور بولیے گا ٹھیک ہے اور ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بٹس کی کیلنگ کرتے ہیں صحیح طریقے سے جو یہ بات بھی پھلکل ٹھیک ہے کیونکہ وقت نہیں ملتا ہے اور وقت نہیں ملتا ہے تو زیادہ سی باتیں ہم جو ہے وہ سپائی نہیں کر پاتے ہیں اپنے بٹس بگرہ کی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے اپنے کوکٹیل بٹس کو بہار نکال دیا ہے اور یہ ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ باکس پہ جو ہے آپ لوگ مطلب آپ لوگ بٹس کو اندر بیٹھے ہوئے کچھ مطلب سائنڈ ہے جسے ہو جیسے وہ بہار نکل سکے اور آپ لوگ دیکھ ستا ہے کہ ماشاءاللہ ضرور تین ایک ہے اور میں نے ایک ایک جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اب جو ہے میں ان کے ایک وغیرہ چیک کروں گا لیکن آپ لوگ دیکھ ستا ہے کہ یہ تینوں جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں کیونکہ میں ان کو بلا وجہ جو ہے وہ تنگ کرنے آ جاتا ہوں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے یہ جو گری والا ہے یہ نر ہے یہ کریم والا کی مادہ ہے باقی یہ جو بچے ہیں یہ چارکول کے ہیں یعنی وائٹ پیس کے جو ہے یہ بچے نکلے ہیں ماشاءاللہ سے اور وہ پیچھے بھی آپ کو ایک بچہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ تین بچے جو ہے وہ اس کے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے ابھی آپ لوگوں کے لیے ایک چیز سوچی ہے وہ اسی چیز میں نے یہ سوچی ہے کہ یہ جو ایک ہے اگر یہ فٹائل ہوں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو فریمیں دے سکتا ہوں اس کے لیے چند رولز اور رگولیشنز ہے جس کو آپ فالو کریں گے اگر آپ لوگ فالو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ برس مل بھی سکتے ہیں اور اس میں کوئی فراؤڈ براؤڈ نہیں ہے جیسے لوگ دوست بولتے رہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ یہ فراؤڈ ہے یہ فراؤڈ کرتا ہے ایسی باتیں اگر یہ لوگ کمنٹ سیکشن میں کرتے ہیں تو اس میں بالکل بھی صداقت نہیں ہے یعنی بلکل بھی سچا ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے نہ اپنے کوئی بھرڈز کبھی بھیجے ہیں اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو اپنے نمبر دیا ہے جتنے بھی کیجز وغیرہ کی جو ویڈیو ہے میرے چینل پر وہ کسی اور کی ویڈیو ہے میری ویڈیو نہیں ہے اور میں نے ان کی ویڈیو جو ہے اپنے چینل پر اپلوٹ کی تھی تو اس وجہ سے اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ پ یہ تینوں کی تینیں جو ایک ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں یعنی کہ اگر ان میں سے بچے نکلیں گے وہ بڑے ہوں گے تو یہ تینوں بچے جو ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات پہلے بتا دوں کہ میرے جو کاکٹیل برز ہے وہ تینوں بچے نہیں پالتے ہیں بلکہ وہ دو بچے پالتے ہیں اگر تین بچے ہوتا ہے تو دو پالتے ہیں اگر چار ہوتا ہے تو تین پالتے ہیں تو اس طریقے سے مطلب چلتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر دین اینک میں سے بچے اگر نکل جاتے ہیں ٹائم پر اور بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تینوں بچے میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کے لئے کرنا کیا ہے جلس آپ نے جو ہے وہ میرے چینل پر آپ لوگوں نے کمنٹس کرنا ہے ریگولر ہر ویڈیو کے نیچے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ہم آپ کی ویڈیو پاس شاک سے دیکھتے ہیں یقین کریں آپ کی یہ کمنٹس میرے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں آپ ریکومنٹس کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی بچے باہر نکلیں گے بڑے ہوں گے میں آپ کو جو ہے وہ دے دوں گا ویسے بھی عید الازہ سے پہلے جو ہے یہ بچے بڑے بھی ہو جائیں گے اور عید الازہ سے پہلے جو ہے وہ میں قرآن اندازی جو ہے وہ میں کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بچے میں دے سکوں اور ہنڈیڈ پرسن جو ہے یہ بلکل سچی ویڈیو ہے اس میں کوئی جھوٹ اور پراؤڈ بغیرہ نہیں ہے اگر آپ لوگ اسما نہ چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسما بھی سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ کرتے رہیں انشاءاللہ جیسے ہی بچے بڑے ہوں گے بہار آئیں گے یا پھر کھانے کی قابل ہو جائیں گے میں فوراں جو ہے یہ بچے آپ کو دے دوں گا جبکہ آپ کو پتا ہے کہ عید الازہ آپ قریب ہے عید الازہ کے بعد یا عید الازہ سے پہلے انشاءاللہ میں قرآن اندازی کر کے کہ آپ کو یہ بچے دے دوں گا لیکن ایک شرد ہے کہ آپ لوگ strengthen میں رہنے والے ہوں اگر آپ conseguircmیں ہوں کہ یہ لوگ اور آپ کو YOUR اپنا کجھے نہیں دے پتا کیونکہ السلس بمجھے نہیں دینا آتا ہے میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہے کہ جس کے میرے چینل پر وہ میری اپنی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں فیس بک وغیرہ سے اٹھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کے ساتھ شیئر کر سکوں جو کہ کیج لینا چاہتے ہیں ان کو بتا سکوں کہ یہ بھائی کے کیج ہے جو سیل کرنا چاہتے ہیں میں ہر ویڈیو میں یہی بولتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری ویڈیو ہے یا میں اس کو سیل کر رہا ہوں اور میں نے کبھی اپنے پر رکھ کے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنایے جس سوائے اپنے کاکٹیل بڑس کے کیونکہ کاکٹیل میرے اپنے بڑس ہے اور ٹھیک ہے اور جو بولتا ہے فراڈ ہے وہ میرے چینل کو چھوڑ سکتے ہیں میں نے ان کے پر کوئی بھی دبر جسی وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو جا سکتے ہیں بھلے رپورٹ کرلے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ دیکھیں میرے بچے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ healthy and active ہے اگر آپ لوگ آن لائن خریدتے ہیں کوئی چینل تو لازمی طور پر دو رولز آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے مطلب یہ کہ آپ لوگ کبھی بھی payment کرنے سے پہلے آپ لوگ ان کا NIC ان کی photocopy ان کی اپنی تشویریں وغیرہ لازمی طور پر اپنے پار رکھا کریں کیونکہ دیکھیں advance آپ لوگ بیچ دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کیسا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ بہت حالی چیز ہوتی ہے جو بھی شخص آپ کو مطلب دے رہا ہے چیز آپ اس سے NIC لیں اس کے دو photocopy لیں اس کے گھر کی ایڈریس لیں مکمبل ایڈریس آپ اپنے پاس رکھیں پھر آپ اس کو payment دیں ایسے payment نہ کریں لیکن میں آپ کو یہ ہدایت کروں گا کہ آپ لوگ اپنے علاقے میں ہی جو ہے وہ دیکھا کریں کیج وغیرہ مطلب یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر وغیرہ میں جو ہے آپ لوگ نہ خریدا کریں کیونکہ اس سے جو ہے وہ fraud ہی ہوتا ہے باقی اب یہ جو برٹس دیش رہیں یہ برٹس میں سیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی بھار یا بہن لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے لیکن لازم طور پر آپ لوگ کراچی میں رہنے والے ہوں گے تو آپ کو یہ برٹس مل سکتا ہے لیکن بھار والوں کو میں نہیں دے سکتا کیونکہ میری چیز ہے اور میں اس کو بھار سیل نہیں کرنا چاہتا ہوں باقی یہ دیکھیں آپ لوگ اس کی میں سپائی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میں نے اس کی اب سپائی کر دی ہے اب میں اس کی سپائی کرنے کے بعد واپس اس کی ٹری جو میں لگانے جا رہا ہوں لیکن دوستہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ برس لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو تقریباً ساڑھے چار ہزار روپے کا پیر دے دوں گا کیونکہ یہ بریڈنگ بریڈنگ پیر ہے بریڈنگ کرتا ہوا ہے اس کے بچے بھی نکلیتے ہیں آپ کے سامنے جو کہ بڑے ہو رہے تھے مرے کیوں تھے کیونکہ وہ سفائی نہ ہونے کی وجہ سے مرے تھے ٹھیک ہے باقی یہ جو برس ہیں ان کو میں برس کو اس سنڈے پر سیل کرنے جا رہا ہوں جو کہ دو برس ہے اس کے اندر اور وہ دو برس میں ان سنڈے کو سیل کر دوں گا تاکہ میرے پاس کچھ پیسے آئے اور میں اس سے جو ہے وہ پنچ وغیرہ خرید سکوں ٹھیک ہے تو میرے یہ ویڈیو تھی میرے آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے پھر ملتا ہوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ میں جو یہ وہ آب لوگوں کو gip دینا چاہتا ہوں تو آپ لوگ میرے کو آ فالو کر سکتے ہیں میری ہر ویڈیو کی نیچے آ سکتی ہے اور ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کہنا کیا ہے آبراس کو حاصل کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاؤں گا ہر ویڈیو میں آپ نے مجھے فالو کرنا ہے جو جو بتاتا جاؤں وہ آپ کرتے رہے انشاءاللہ اب بہت جلد میں قرآن دازی جو بک کرتوں گا جب بچے نکلیں گے بڑے ہوں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ حافظ